اسلام علیکم دوستو اور آج چائنیز لینگویج کورس کمپلیٹ ان اردو کے لیکچر نمبر چھبیس کے ساتھ حاضر ہوں تو چلیئے دوستو سٹارٹ کرتے ہیں آج کا لیکچر آج کے اس لیکچر میں ہمارے پاس جو پہلا چائنیز ورڈ ہے وہ ہے ای چھی ہم نے دیکھا تھا ایک کو کہہ کہتے ہیں ای اور سات کو کہہ کہتے ہیں چھی تو اگر ان دونوں کو اکٹھا پڑھا جائے تو کیا بن جائے گا ای چھی ای چھی ای چھی اس کا مطلب ہے together ایک ساتھ مل کر ٹھیک ہے اس کی اگزیمپل دیکھتے ہیں مین تھیاں واما ای چھی چھو لہور کل ہم اکٹھے لہور جائیں گے ٹھیک ہے tomorrow we will go to lahore together ٹھیک ہے تو together کی سینس میں کٹھے مل کر کی سینس میں ہم اسے use کرتے ہیں ای چھی ای چھی کے لیے ہمارے پاس ایک اہم نوٹ ہے ایک پوائنٹ ہے ای چھی کو ہم نے action سے پہلے verb سے پہلے لگانا ہے ٹھیک ہے کوئی بھی sentence ہے for example یہ دیکھیں example دیکھیں واما ای چھی شوئشی ہم اکٹھے پڑھیں گے تو شوئشی کیا ہے verb ہے action ہے تو اس action سے پہلے لگے گا ای چھی سبجیکٹ کے بعد اور action سے پہلے ای چھی ٹھیک ہے اگر اسی طرح اس میں ہم نے یہ کا استعمال کرنا ہو یہ مطلب بھی also کٹھے تو آپ یہ کو لگائیں گے ای چھی سے پہلے آپ کو پتا ہے کہ یہ جو ہے وہ سبجیکٹ کے بعد میں آتا ہے یعنی وہ بن جائے گا واما ای چھی شوئشی ہم بھی یہ کٹھے پڑھیں گے اور اسی طرح اگر یہ کہنا ہو کہ ہم بھی یہ کٹھے نہیں پڑھیں گے تو یہ کیسے کہیں گے واما ای چھی شوئشی ٹھیک ہے اس کے بعد دوستو ہم نے اپنی پہلی جو very first ویڈیو تھی اس کے اندر دیکھا تھا کہ hello کہنے کو کہتے ہیں ni hao آپ کوئی بھی گفتگو سٹارٹ کرتے ہیں کوئی بھی کنورسیشن کرتے ہیں تو سب سے پہلے آپ سلام کرتے ہیں hello کہتے ہیں ni hao تو میں دوبارہ آپ کو کیوں بتا رہا ہوں وہ سمجھئے ابھی ہمارے پاس ایک اور ورڈ آ گیا ہے way w e i way way مدلب hello ٹھیک ہے اب یہ کون سا hello ہے یہ وہ والا hello ہے جو ہم فون کے اوپر کرتے ہیں جب ہم کسی کو فون کرتے ہیں یا ہمیں کسی کا فون رسیب ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں نا hello تو یہ وہ والا hello ہے یعنی کہ آپ نے way کو استعمال کرنا ہے جب آپ فون کر رہے ہو ٹھیک ہے تو کیسے استعمال کریں گے اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ جب فون کرنا ہے تو ni hao نہیں کہنا ایسا بالکل بھی نہیں ہے آپ نے ni hao تب بھی کہنا ہے لیکن کس طرح سے یہ دیکھیں آپ نے call کی یا کسی نے آپ کو call کی تو آپ سب سے پہلے کہیں گے way دوسرا بندہ بھی آپ سے کہے گا way ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے اسے کہنا ہے ni hao پھر وہ آپ کو کہے گا ni hao ٹھیک ہے یعنی آپ نے دونوں طرح کے hello بولنے ہیں لیکن پہلے way اس کے بعد ni hao ٹھیک ہے اس کے بعد دوستو ہم نے پچھلی ویڈیو میں دیکھا تھا گاہ کا استعمال یہ ایک quantity کو لیے ہم اس کو استعمال کرتے ہیں یعنی پچھلی ویڈیو میں ہم نے دیکھا تھا ایک عدد دو عدد چیزیں تین چیزیں چار چیزیں for example پانچ گر کے افراد تو ان چیزوں کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں گاہ تو یہاں پر ہم کیوں use کریں گے وہ بھی ہم دیکھ لیتے ہیں اسی طرح ہم نے پچھلی ویڈیو کے اندر بھی دیکھا تھا چے چے استعمال کرتے ہیں this کے لیے اور نہ استعمال کرتے ہیں that کے لیے نہ کا مطلب ہے dead تو دوستو ہم اپنی گفتگو کے اندر یہ بھی تو کہتے ہیں this book یہ کتاب dead pen وہ pen dead place وہ جگہ for example ہم کسی شوپ میں جاتے ہیں book shop ہی لگا لیں وہ پوچھتے ہیں آپ کو کونسی کتاب چاہیے اگر ہمیں سامنے نظر آ رہی ہو تو ہم کہہ دیتے ہیں وہ والی کتاب یا یہ والی کتاب وہ والا pen ٹھیک ہے تو دوستو اس کے لیے آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ہم ایسے کہیں گے چے شو یہ کتاب نہ پی وہ کلم نہ تیفنگ سر یہاں پہ آئی آئے گا نہ تیفنگ وہ جگہ تو دوستو یہ سب غلط ہے اب اس کی درست فارم کیا ہے وہ دیکھتے ہیں اب ہمارے پاس ہے جی چے چے کے آگے ہم نے لگا دیا گا یہ بن گیا چے گا چے گا چے گا اس کا مطلب ہے دس ون اور نہ کے آگے لگا دیا ہے گا تو اس کا مطلب ہو گیا ڈیٹ ون یہ بن گیا نا گا نا گا نا گا چے گا دس ون نا گا ڈیٹ ون تو اگزمپل دیکھتے ہیں اب دیکھیں اس کی کریکٹ فارم کیا ہے یعنی دس بک چے گا شو ڈیٹ پین نا گا پی ڈیٹ پلیس نا گا ٹی فنگ ٹھیک ہے تو جب آپ نے کہنا ہے ڈیس تو آپ ڈیس نہیں کہہ رہے ہوتے آپ حقیقت میں کہہ رہے ہوتے ہیں ڈیس ون ڈیس ون بک ڈیٹ ون پین ڈیٹ ون پلیس ٹھیک ہے تو آپ نے اسے اس طرح سے ڈیس کرنا ہے اس کے علاوہ دوستو آپ نا گا کو جو ہے وچ ون کے لیے بھی ڈیس کرتے ہیں نا گا نا گا مطلب وچ ون یعنی اب نا گا کے دو مطلب ہو گئے ایک ڈیٹ ون اور دوسرا وچ ون اگزمپل دیکھتے ہیں آپ سے کوئی پوچھتا ہے in which school do you read آپ کس سکول میں پڑھتے ہیں اردو میں بولا تو کس in which school do you read تو آپ چینیز میں سے کیسے ٹرانسلیٹ کریں گے نی شوئشی آپ پڑھتے ہو نا گا شوئشوائے شوئشیاو کس سکول میں نی شوئشی نا گا شوئشیاو آپ کس سکول میں پڑھتے ہو in which school do you read ٹھیک ہے اسی طرح یہ پوچھ لیتا ہے جی اس بھائی جان سے کہ نی شوئشی نا گا تاشوے آپ کس یونیورسٹری میں پڑھتے ہیں تو یہ آگے سے رپلائی دیتے ہیں وشوئشی زائے پنجاب تاشوے میں پنجاب انیورسٹری میں پڑھتا ہوں ٹھیک ہے تو نا گا آپ dead one کے لیے بھی use کر سکتے ہیں اور نا گا which one کے لیے بھی use کرتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد دوستو ہمارے پاس next word ہے جی پو یونگ شیئے پو نوٹ والا یونگ اسے بولنا ہے یونگ یونگ اور شیئے شیئے میں سے شکریہ میں سے ہم نے شیئے پہلا اس کا پارٹ لے لیا تو یہ بن گیا پو یونگ شیئے پو یونگ شیئے اس کا مطلب ہے welcome no need to thanks mention not تو دوستو یہ وہ والا آپ نے ایک پوائنٹ بڑا گھر سے سننا ہے کہ یہ وہ والا welcome ہے جو آپ thanks کے reply میں کہتے ہیں مطلب آپ سے کوئی بندہ کہتا ہے آپ کا شکریہ تو آپ آگے سے کہتے ہیں welcome تو یہ وہ والا welcome ہے یہ ہرگز وہ والا welcome نہیں ہے جو آپ کسی کو آپ کے گھر کہتے ہیں اس بات کو آپ نے یاد رکھنا ہے اس کا کیسے بولیں گے اسے پو یونگ شی یہ دیکھیں یہ سے کہتا ہے شے شے نہیں آپ کا شکریہ تو یہ آگے سے کہتے ہیں پو یونگ شی mention not welcome ٹھیک ہے اسی طرح دوستو ہمارے پاس ایک word ہے جی پو خ چی 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 اس کا مدلہ بھی وہی ہے same welcome تو دوستو next word ہے ہمارے پاس تو دی یو آئی تو جس طرح ہم اردو میں ہمارے پاس ایک لفظ ہے تو اس طرح آپ نے بول لے تو زبان کو سمجھ آئی ہوگی کے پلیٹ فارم نہیں ہے انہیں پتا نہیں ہوتا تو آپ شیئر کر کے انہیں ان فارم کر سکتے ہیں ٹیک کیئر اللہ حافظ